بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ تحرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین علیہ قیام یوم الدین تمام دنیا جانتی ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں دو مشہور دہشتگرد تنظیمیں ہیں جنہوں نے دونوں ممالک کے لوگوں کا جینہ دوبھر کیا ہوا ہے دونوں کی حرکات سکنات ان کے رہبران اور ان کا طریقہ واردات ایک ہی ہے اور اتفاق ایسا ہے کہ ان دونوں کے نام بھی تقریباً ایک ہی ہیں جی ہاں پاکستان میں ایک تنظیم دہشتگرد جس کا نام ہے انجمن سپاہ صحابہ جس کا مخفف یا ابریفیشن بنتا ہے اے ایس ایس اور اے ایس ایس کے جتنے بھی معنی ہیں اس پر یہ تنظیم پوری اترتی ہے گو کہ یہ تنظیم ہر کچھ عرصے بعد جب کال ادم ہوتی ہے تو یہ نام بدل لیتی ہے لیکن ہے یہ اے ایس ایس ہی اور انڈیا کی دہشتگرد تنظیم ہے آر ایس ایس دونوں ایک ہیں ایک فتنہ کرتی ہے گائے کے نام پہ اور آر ایس ایس در حقیقت ہیں سپاہ گائے جبکہ انڈیا گو کے تیسرے نمبر پر یا چوتھے نمبر پر ہے گائے کا گوش ایکسپورٹ کرنے میں اور گائے کی کھال بیشنے میں لیکن اگر کسی مسلمان کے پاس سے ایک پاؤ گائے کا گوش نکل آئے تو شور اٹھتا ہے پس ان کے فتنے کے لیے جو چیز انہوں نے منتخب کی وہ ہے گائے اور وہ ہیں در حقیقت سپاہ گائے اور پاکستان میں فتنے کے لیے اے ایس ایس نے جس چیز کا انتخاب کیا ہے وہ ہیں صحابہ اور اپنا نام رکھا انجمان سپاہ صحابہ اور سپاہ صحابہ کا کام یہ ہے کہ صحابہ کے نام پر انہیں کرنا ہے فتنہ گو کہ جس مکتب سے ان کا تعلق ہے وہ بھرا پڑا ہے توہین رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اب اصل موضوع یہ ہے کہ جس کی جانب ہم توجہ دلائیں کہ اس تنظیم کے خلاف پاکستان کی ایک بہادر خاتون اور ایک جوان نے ایف آئی آر کٹوائی کہ جن کا نام ہے سیدہ گلے زہرہ رزوی اور سید فدا عباس زیدی کہ دعا ہے کہ خداون تبارک وطالہ ان دونوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے طول عمرتہ فرمائے صحت و آفیت کے ساتھ اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے اب پہلے مرحل میں تو ہم بتاتے چلیں کہ یہ جو ایف آئی آر انہوں نے کٹوائی ہے یہ ایک بہترین کام ہے گو کہ پہلے جو علماء یا دیگر حضرات کام کر رہے تھے وہ تھا تو قانون کے دائرے میں اور انہوں نے بھی مختلف طریقوں سے دشمنان اہل بیس سے مقابلہ کیا لیکن ان کے مقابلے کا یہ طریقہ قانون کے دائرے ہی میں نہیں ہے بلکہ قانون کو استعمال کرتے ہوئے ہے کہ ان پر ایف آئی آر کٹوائی اب اصل معاملہ کیا ہے اسے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن یہ جو ہم نے ارز کیا تھا کہ انجمن سپاہ صحابہ کا جس مکتب سے تعلق ہے وہ تو توہین رسالت سے بھرا ہوا ہے انہیں جرت کیسے ہوتی ہے کہ جو مکتب توہین رسالت سے بھرا ہوا ہو وہ توہین رسالت کی بات تو نہ کرے بوکہ ان کو توہین رسالت کی بات کرنے کا بھی حق نہیں ہے کیونکہ توہین رسالت سب سے زیادہ کتب اہل سنت میں ہے تو جن کیا توہین رسالت بھری پڑی ہوئی ہے توہین اصحاب سے کتابیں بھری ہوئی ہیں توہین امہات المؤمنین سے کتابیں بھری ہوئی ہیں اور سب سے بڑھ کر توہین خدا بن تبارک فتالہ سے کتابیں بھری ہوئی ہیں لیکن انہوں نے شور اٹھایا سپاہ صحابہ کا تو ان صحابہ کے چہنے والوں سے ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ صحابہ کس کے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین جن کتابوں میں ہے ان کو بہن کرو لہذا تمام پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر پاکستان سے اس شدت پسندی کو ختم کرنا ہے کہ کبھی مشال خان کو قتل کر دیا جائے توہین اسلام اور رسالت کے جرم میں کبھی آسیہ بی بی کا اوپر کیس چلایا جائے اور جب سلمان تاثیر کہیں کہ یہ قانون کا مسیوز ہو رہا ہے تو ان کو قتل کر دیا جائے کبھی شما بی بی اور ان کے شہر شہزاد مسیح کو بھٹے میں ڈال دیا جائے اس عالم میں کہ شما بی بی حاملہ تھی اور ان کا چار سال کا بچہ دیکھ رہا تھا تو کبھی توہین قرآن کے نام سے کمسن بچی پر حملہ کیا جائے اور اسے سزا دلوانے کی کوشش کی جائے جبکہ قرآن خود مولوی نے جلایا تھا تو ایسے محول میں ضروری ہے تمام پاکستانی چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سنی ہوں اور چاہے وہ نون مسلم ہوں وہ کتب اہل سنت کو کھول کھول کے دکھائیں اور گورنمنٹ کے حساس اداروں اور ججز کی توجہ دلائیں کہ جس مکتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی توہین ہے کیا انہیں توہین رسالت کے نام سے شور مچانے دینا چاہیے یا نہیں تو سب سے پہلے آپ کے سامنے صحیح بخاری جل نمبر آٹھ اور صفحہ نمبر ہے ٹو ایٹ تھری اور حدیث نمبر ہے سکس نائن ایٹ ٹو اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت دی گئی ہے کہ ماذا اللہ ماذا اللہ انہوں نے کئی دفعہ خودکوشی کی کوشش کی یہ ریٹ سے ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے اور یہاں پر تیسری لائن میں اگر آپ دیکھیں دوسری لائن سے اگر آپ دیکھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے اتنا غم تھا کہ آپ نے کئی مرتبہ پہاڑ کی بلنچوٹی سے اپنے آپ کو گرا دینا چاہا لیکن جب بھی آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے تاکہ اس پر سے اپنے آپ کو گرا دیں تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے آ گئے اور کہا اے محمد آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون ہوتا اور آپ واپس آ جاتے لیکن جب وہی زیادہ دنوں تک رکی رہی تو آپ نے ایک مرتبہ اور ایسا کیا یہ ایک مرتبہ اور ایسا کیا یہ انہوں نے غلط ترجمہ کیا ہے جبکہ عربی میں بہت واضح ہے کہ مرارن یعنی کئی دفعہ آپ نے ایسی کوشش کی اب آپ کے سامنے ہیں تاریخ تبری جل نمبر دو نفیس اکیڈمی کی ہے اور صفحہ نمبر چار اگر آپ دیکھیں تو جو انڈیکس ہے وہاں پر بقاعدہ چپٹر ہے پیج نمبر سکسٹی کے بارے میں لکھا ہے خودکوشی کا ارادہ یعنی ماذا اللہ ماذا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خودکوشی کا ارادہ کیا اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بات کوئی نون مسلم کر دے اور کہہ دے ہمارے نبی کے لئے تو پھر آپ اسے سزا دیں گے تو وہاں پر تو وہی رکنے کی وجہ سے خودکوشی کا ارادہ ہے اور یہاں پر کیا ہے کہ جب وہی نازل ہوئی تو سب سے پہلے تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ سوتے میں نازل ہوئی جبکہ ایسا نہیں ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے جبرائیل آپ کے پاس آئے اور آپ کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا کہ جبرائیل میلے پاس دیبا کا ایک پرچہ جس پر تحریر تھی لائے اور کہا پڑھو میں نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا انہوں نے مجھے اس طرح دبوچا کہ میں سمجھا میری موت آ گئی اب انہوں نے مجھے چھوڑا اور کہا پڑھو میں نے کہا کیا پڑھوں اور یہ بھی میں نے ان سے جان چھوڑانے کے لیے کہا تھا جان چھوڑانے کے لیے کہا تھا کہ پھر وہ مجھے نہ دبوچیں انہوں نے کہا پڑھو اقراب اسم ربک اللذی خلق سے اللہ کے قول اتنا میں نے پڑھ دیا جبرائیل اس پر ٹھہر گئے اور چلے گئے اب یہاں پر چپٹر ہے خودکوشی کا ارادہ میں خواب سے بیدار ہو گیا یعنی یہ جو وہی نازل ہوئی ہے یہ خواب تھا مازاللہ میں خواب سے بیدار ہوا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرے قلب پر نوشتہ سبت ہو گیا ہے میں شاعر اور آسیب زدہ کو دنیا میں سب سے زیادہ برا سمجھتا تھا اور ان کو دیکھنے کا رویدار نہ تھا میں نے دل میں کہا میرا نفس ظہور شاعر یا آسیب زدہ ہے مگر میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا تھا کہ قریش میرے متعلق اس کا چرچہ کریں اب آپ نے کیا کیا میں پہاڑ کی کسی بلند چوٹی پر چڑھ کر وہاں سے خودکوشی کیے لیتا ہوں تا کہ اس رسوائی کے خیال سے اتمنان ہو اب اس کے بعد وہی ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام آئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماذا اللہ ماذا اللہ اس قبی قام سے روکا تو پہلا حوالہ تو ہے صحیح بخاری کا اور یہ تقصیح بخاری کے تمام درجموں میں ہے اور جو دوسرا مورد ہے ماذا اللہ ماذا اللہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گھٹیا نسبت دی ہے کتب اہل سنت میں تو یہ ہے تاریخ تبری میں اب یہاں پر چاہیے پاکستان کے ایکٹیویسٹ کو کہ ان کتابوں پر بین لگوایا جائے اور جو ان کے مقابلے میں آئے سمجھ لیں کہ وہ توہین رسالت کروانا چاہ رہا ہے لیکن کس طریقے سے چھاپتے یہ لوگ ہیں کتابیں لیکن اگر اسے کوئی عیسائی یا ہندو یا کوئی اور پڑھ دے اب مثال کے طور پر کوئی ہندو کہہ دے ماذا اللہ ماذا اللہ کہ تمہارے پیغمبر نے ماذا اللہ کئی دفعہ خودکشی کا ارادہ کیا تو پاکستان میں بلوا ہو جائے گا لیکن کیا ان کتابوں پر بین نہیں لگنا چاہیے ان کو دنیا سے ختم نہیں کرنا چاہیے کیا ان کو انٹرنیٹ سے ہٹانا نہیں چاہیے تو پہلا کام یہ ہے کہ ان کو ہٹائیں اور سپائے صحابہ سے یا بلفاظ دیگر اے ایس ایس سے یعنی انجمن سپائے صحابہ سے ہم کہیں گے کہ صحابہ رسول کا دفعہ بعد میں کرو پہلے رسول کا دفعہ کرو اپنی ان کتابوں کے گند کو ختم کرو اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں گفتگو ایف آئی آر کے بارے میں اور وہ ایف آئی آر کیا ہے یہ جس کے بارے میں ہم نے توجہ دلائی تو ہم بتاتے چلیں کہ اسلام آباد میں ہاکی گراؤن میں چھے اکٹوبر دو ہزار بائیس کو دہشتگرد تنظیم اے ایس ایس نے یعنی انجمن سپائے صحابہ نے ایک جلسہ کیا اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تنظیم بین ہے انہیں جلسے کی اجازت نہیں ہے پوسٹر لگانے کی اجازت نہیں ہے وال چوکنگ کی اجازت نہیں ہے پرچم لہرانے کی اجازت نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی ان لوگوں نے جلسہ کیا اور اسلام آباد میں جلسہ کیا اور جو لوگ اس جلسے میں آئے جیسے کہ اورنگز فاروقی جس پر خود ایف آئی آرز کٹی ہوئی ہیں خصوصاً خرم زکی شہید اور بہت سارے لوگوں کی اسی طرح سے احمد لدیانوی جیسے لوگ آئے تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کس سمت جا رہی ہے اور کس طرح سے دہشتگردوں کے ہاتھ میں کھیل بنی ہوئی ہے اور شاید یہی وہ چیز ہو کہ جس کے بعد شاید ایک وقت آئے گا کہ دنیا پاکستان کے خلاف ہو جائے گی کیونکہ یہ واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹم بوم ہے اور ممکن ہے کہ یہ اٹومک پاور بھی ہم سے لے لی جائے کیونکہ ایک پری پلان پاکستان میں دہشتگردوں کو پروان چڑھایا جا رہا ہے جس سے ملک کی اقتصادیات بھی خراب ہو رہی ہے اور ملک کا محول تو خراب ہوئی چکا ہے اور دنیا بھر میں ہر طرح سے پاکستان بدنام ہو رہا ہے اس جلسے میں احمد لدیانوی نے اربعین کے خلاف بھی گفتگو کی شیعہ کافر کے نعرے بھی لگے اور یہ کہا کہ اربعین امام حسین علیہ السلام اب ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو تو وہ مانے گا جو نبی کو مانے گا لیکن جو لوگ نبی کو حجر اور ہزیان اور بقواس کی نسبت دیتے ہوں فضیلتی یہ پڑھتے ہوں جی نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا لکھنا نہیں آتا تھا وہ جاہل تھے ماذا اللہ تو ظاہر ہے کہ جو نبی کو یہ سب کچھ کہیں جن کی کتابوں میں نبی پر خودکشی کی تحمت لگی ہوئی ہو اور پاکستان میں وہ کتابیں چھپ رہی ہیں اور بین نہیں ہو رہی ہیں تو وہ نبی کے نواسے وہ کیا مانیں گے لہٰذا جب نبی کے نواسے کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی حالت خراب ہوتی ہے پریشان ہوتے ہیں یہی کام پہلے بھی ہو چکا ہے انڈیا میں کہ آشور کے جلوس کے مقابلے میں مد صحابہ کا جلوس نکالا جاتا ہے اس پر ہمارا تفصیل سے دسکشن ہے اسی کام کے لیے احمد الہدیویانیوی نے کہا کہ جہاں جہاں سے عربین کی مشی اور ہواک ہوگی وہاں وہاں سے ہم صحابہ کی تعریف میں جلوس نکالیں گے ملک میں اس سال چہرم کے موقع پر مشیفات کے انگان چھے جو آلے تشریعوں ملک کے ہر شہر میں ہر گلی میں ہر کوچے میں ہر چوک میں مرد بھی عورت بھی بچے بھی یہ نکل کر کے آئے آئندہ سال اسی دن میں پورے ملک میں ہر شوبے میں ہر شہر میں آلے سنت بھی اسحاب پیغمبر سے محبت کا جلوس نکالیں گے یعنی اور جو ان کی الفاظ تھے وہ تھے کہ اسحاب پیغمبر سے محبت کا جلوس نکالیں گے یعنی یہ وہی ہے کہ امام حسین کے ذکر کو دبانے کے لیے نام لیا جائے گا اسحاب کا اور پھر انہوں نے کہا کہ اس میں تو خواتین آتی ہیں اور خواتین کے لیے نامناسب الفاظ بھی استعمال کیے کہ جن میں سے جو اصل تھا وہ یہ تھا کہ میں عورتوں کو نہیں لے کر آؤں گا اس لیے کہ میری ماں بہنیں ہیا والی ہیں وہ بازار نہیں آیا کرتی اور وہ عورتیں ہوتی ہیں جو بازار میں آیا کرتی ہیں وہ اور عورتیں ہوتی ہیں جو بازار میں آیا کرتی ہیں ہم اپنی ماں بہنوں کو عزت کے ساتھ گھر میں بٹھائیں گے سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو اپنی عورتوں کو لے کے نہیں آئیں گے تو طلحہ اور زبیر جنابِ عائشہ کو لے کے آگئے تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور حضرتِ عائشہ کیوں آگئیں وہ بھی کبھی جنابِ حضرتِ عثمان کے مقابلے میں اور ان کے لیے فرمایا انہوں نے اقتلو ناصل فقط کفرہ کہ قتل کر دو اور کفر کی نسبت دی جنابِ عثمان کو کہ کافر ہو گئے ہیں اور پھر یہ کہ خود مولا عمیر المؤمنین اسد اللہ فاروقِ عاظم صدیقِ اکبر علی بن عبی طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ امتِ مسلمہ کے پہلے امام اور آپ کے نزدیک بھی چوتھے حاکم تھے یا بلفازِ دیگر چوتھے سیاسی خلیفہ تھے تو ان سے جب رڑنے کے لیے وہ نکلیں اور بسرے میں قتلِ عام کا بازار گرم کیا جنابِ عثمان بن حنیف کو پٹوایا ان کے سر کے بال ڈاڑی کے بال موچوں کے بال بھووں کے بال حتی نوچوا دیئے تو بڑا عجیب لگتا ہے آپ لوگوں سے یہ کہنا کہ ہماری عورتیں گھر میں بیٹھیں گی ہیا والی تو کیا آپ کا خیال ہے مولا عمیر المؤمنین کے مقابلے میں آنے والی خواتین کے بارے میں کہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وطالعہ کا ارشاد تھا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِ كُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرَّجَلْ جَاحِلِيَا کہ اپنے گھر میں بیٹھنا اور جاہلیت میں نہ پلٹ جانا لیکن وہ رسول کے داماد چچازاد بھائی اور نفس اور ان کے جانشین اور ان کے خلیفہ اور آپ کے ادبار سے بھی اس زمانے کے چوتھے حاکم اور چوتھے سیاسی خلیفہ تھے ان کے خلاف اٹھیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں ایف آئی آر کٹائی یہ خاتون نے تو آپ پہلے سوال کریں کیوں ایک خاتون دو خلفہ کے خلاف اٹھیں ایک کو کافر کہا اور ایک سے جنگ کی اس تقریر اور اس جلسے کے خلاف سیدہ گلے زہرہ رزوی اور سید فدہ عباس زیدی نے ایف آئی آر کٹوائی دس اکٹوبر دو ہزار بائیس کو اب جب یہ ایف آئی آر کٹی تو ظاہر ہے کہ اے ایس ایس کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی بہت زیادہ بلبلائے یعنی انجمنے سپاہ صحابہ والے تو تیرہ اکٹوبر کو یعنی ایف آئی آر کٹنے کے تیسرے دن اسلام آباد میں عبد الرحمن معاویہ نے رحمانی مسجد کے جو لال مسجد سے قریب ہے وہاں پر ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا اور اس میں بھی گلے زہرہ صاحبہ کے لیے کہ خداون تبارک و تعالی ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں ان کے لیے کہا کیا تمہارے مرد ختم ہو گئے تھے تو یہاں پر ہم یہی کہیں گے کہ یہ سوال آپ حضرت عائشہ سے کریں کہ کیا ان کے مرد ختم ہو گئے تھے کہ وہ حضرت عثمان کے خلاف فتوہ دیا کبھی انہوں نے کہ انہیں قتل کر دو یہ کافر ہو گئے ہیں یا جب وہ حضرت علیہ علیہ السلام کے خلاف نکلی تھی تو کیا ان کے مرد ختم ہو گئے تھے پھر چودہ اکٹوبر کو یعنی اس کے اگلے دن سرگودہ میں ایک جلسہ ہوا اے ایس ایس یعنی انجمن سپاہ صحابہ کا اور اس میں تقریر کی اورنگ زیب فاروقی نے اور بہت ہی گندے اور بخودہ الفاظ استعمال کیے گلے زہرہ صاحبہ کیلئے یہ کلے پاپ کے سامنے ہے جس سے پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کا میار کیا ہے البتہ ظاہر ہے کہ ان کا میار وہی ہوگا جن کو یہ آئیڈیل سمجھتے ہیں اس سے بہتر تو ظاہر نہیں ہو سکتے اس کا عovade ہاکی گروھنا آگے تو تیرا کیسے تیرے گھر آجاتوں اس کے لئے کوہرا شارعت برمان ماضیہ بلو کتنے ساروں کو بنانے کا کہبہ تھے کہ ہاں کب برمان ماضیہ بلو کے سامنے ہے صحیح بخاری جل نمبر چار اور صفحہ نمبر ہے نائنٹی ایٹ اور حدیث نمبر ہے ٹو سیون تھری ٹو اور پھر اس کے بعد صفحہ نمبر سو میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض کفار قریش نے اور اس موضوع میں ہم تفصیل سے بعد میں گفتو کریں گے یہ مشورہ دیا کہ جو لوگ آپ کے ارد گرد میں دیکھ رہا ہوں یہ سب آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے وہ صحیح کہا تھا یہ سب لوگ بھاگ جائیں گے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے یہ جب حقیقت بیان کی تو اس پر جناب ابو بکر کو بڑا غصہ آیا اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے امسز بزر اللات ابے جا بت کی شرمگا چوس لے اب جب جناب ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محضر مبارک میں یہ گندی گالی دے سکتے ہیں کہ ابے جا بت لات یعنی لات کے جو ایک بت تھا اس کی شرمگا چوس لے تو پھر اورنگ زیف فاروقی سے کسی گندی گفتگو کی توقع قتن کی جائے سکتی ہے پھر اس ایف آئی آر کا کہ جو گلے زہرہ رزوی صاحبہ نے اور سید فیدہ باس زیدی صاحب نے کٹوائی تھی انجمن سپاہ صحابہ یعنی اے ایس ایس کے خلاف تو انیس اکٹوبر کو ایبیٹ آباد میں ایک جلسہ ہوا انجمن سپاہ صحابہ یعنی اے ایس ایس کا کہ جس میں احمد لدویانیوی نے تقریر کے دوران واضح اعلان کیا کہ جو لوگ نعرے لگا رہے ہیں شیعہ کافر کے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور اسی پوائنٹ کے جانب ہم توجہ دلا رہے ہیں تمام پاکستانیوں کی چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلمان ہوں اور مسلمانوں میں چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں ان دہشتگردوں کو آئینہ دکھانا ہوگا چاہے وہ توہین رسالت کے نام سے ہوں توہین دین کے نام سے ہوں توہین مذہب کے نام سے ہوں توہین قرآن کے نام سے ہوں کیونکہ سب سے زیادہ توہین رسالت کے نام سے محل کو خراب کیا جا رہا ہے لہٰذا ان کتابوں کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے لہٰذا ان دونے یعنی گلے زہرہ رزوی صاحبہ نے اور سید فدہ عباس زیدی نے ایک قانون کو استعمال کرتے ہوئے بہت بہترین قدم اٹھایا اور اسی طرح سے قانون کو استعمال کرنا چاہیے اور قانون کی جو مختلف شقیں ہیں اس پر توجہ دیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اور پھر ہم دعا کریں گے خدا ون تبارک وطالعہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور دیگر پاکستانیوں کو بھی توفیق اطافہ فرمائیں کہ یہ جو ملہ گردی اور دہشت گردی اور غنڈا گردی ہے ان کو پاکستان میں کنٹرول کیا جائے کیونکہ یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے تمام لوگوں کے لیے خطرناک ہے اور خصوصاً اہل سنت کے لیے بہت خطرناک ہے کیونکہ جب وہ اس قسم کی غنڈا گردی اور ملہ گردی اور دہشت گردی کو دیکھیں گے تو بلا شک وہ لوگ دین سے نکل جائیں گے یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں کی وجہ سے افغانستان ہو یا پاکستان ہو یا دیگر بعض مالکوں لوگ بڑی تیزی سے دین سے نکل بھی رہیں دین پہ اعتراضات بھی ہیں فیلحال لوگ اقرار نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم دین سے نکل گئے ہیں لیکن تدریجاً یہ اقرار کریں گے اب ہم توجہ دلاتے ہیں انجمن سپاہ صحابہ یعنی اے ایس ایس کی تاریخ کے بارے میں یہ نائنٹین ایٹی فائیو میں دہشت گرد تنظیم بنی اور اس کا نام تھا انجمن سپاہ صحابہ اے ایس ایس اور اپنے مخففی کی طرح سے بلکل ہی اس میں با مسمع ہیں یعنی جیسا نام ہے یہ ویسے ہی ہیں دو ہزار دو میں صدر پرویز مشرف نے ان پر پابندی لگائی اور انہوں نے اپنا نام بدل کے رکھا ملت اسلامیہ پھر دو ہزار تین میں ملت اسلامیہ پر پابندی لگی اور انہوں نے پھر اپنا نام رکھا اہل سنت والجماعت اور پھر جب دو ہزار بارہ میں ان پر پابندی لگی تو انہوں نے اپنا نام رکھا پاکستان راہ حق پارٹی اور اب اس ہی نام سے کام کر رہے ہیں جبکہ اصل میں ان کا نام یہی ہے انجمن سپاہ صحابہ یعنی اے ایس ایس اور تمام پاکستانیوں کو چاہیے کہ ان کا نام اے ایس ایس ہی ہر جگہ لکھا جائے انجمن سپاہ صحابہ ہی ان کو کہا جائے ان لوگوں کو الیکشن میں ٹکٹ بھی ملا اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دہشت گردوں کو پاکستان میں الیکشن کی اجازت دی جائے رہی ہے احمد لدیانوی نے بھی اورنگز فاروقی نے بھی ماویہ آزم نے بھی اور ابراہیم قاسمی نے بھی حتی رمضان مینگل کے جس نے فقریہ طور پہ کہا کہ میں شیعوں کے قتل کی سینچری مکمل کر چکا ہوں ان کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی اور یہ سب کچھ پاکستان کے لیے اس کی سالمیت کے لیے اور دنیا میں پاکستان کے نام اور مقام کے لیے اور کیونکہ پاکستان واحد اسلامی ایٹومک پاور ہے اس پاور کے لیے بھی نخصانتے ہیں دعا ہے کہ خدا بن تبارک و تعالی تمام پاکستانیوں کو اس ملہ گردی دہشت گردی اور غنڈا گردی سے لیمٹنے کی توفیق عطا فرمائیں اور پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنائیں لیکن یاد رکھیں کہ جب تک ان دہشت گردوں کو قابو نہیں کیا جائے گا کبھی بھی کوئی بھی ملک امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا و صل اللہ علی محمد و آلہ الطاحرین